اسلام علیکم میں فلکس منظور آج میں آپ کے لئے لے کیا ہوں ہری مرچو اور نیمبو کی اچار کی ریسپی تو دیکھیں یہ میں نے 250 گرام مرچ لے لیے ہیں ان کو میں نے اچھی طرح سے دھو کے ساف کر لیا ہے بلکل ان کا پانی پورا پوچھ لیا ہے اور بیچ میں سے میں نے لگا لیا ہے اس میں کٹ اور یہ لے لیا ہے میں نے 500 گرام نیمبو تو یہ دیکھیں نیمبو کو بھی میں نے اچھے سے دھو کے بلکل ساف کر لیا ہے اور یہ نمبو جو ہمارے اچار کے جو یہ نمبو ہوتے ہیں یہ بہتی پتلے چھکل کے ہونے چاہیے اس سے بہتی بڑیا ہمارا پھر یہ اچار تیار ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ہم ان کو کٹ لیتے ہیں آپ چاہیں تو ان کو اس طرح سے کٹ سکتے ہیں بلکل لمبی سلائز میں کٹ سکتے ہیں اور اگر آپ ان کے چھوٹے فیزز کرنا چاہتے ہیں تو ان میں سے ایک ایک فیزز اور کر لیجئے تو یہ دیکھیں میں نے سارے نمبو کٹ کر لیے ہیں آپ اس طرح سے بھی ان کو کٹ سکتے ہیں اور نہیں تو آپ اس میں سلائز میں ہی ان کو رکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے سلائز میں ہی کٹے ہیں تو ابھی ہم کا چاہرہ بنانا سور کرتے ہیں میں آپ کو مسالے دکھا دیتی ہوں تو یہ لے لیا ہے میں نے ہنگ ایک چمچ چھل دی ایک چمچ لال میڑ سوادنسار نمک ایک چمچ کلونجی ابھی میں کچھ موٹے مسالے دکھا دیتی ہوں آپ کو تو یہ رکھیں دو چمچ ہم لے رہے ہیں اس میں سرسو یہ دو چمچ ہو گئی ہماری سرسو اور یہ دو چمچ ہم لے رہے ہیں سونپ تو یہ دو چمچ ہماری سونپ ہو گئی ہے آدھا چمچ ہم نے لے لی ہے ازوائن اور دو چمچ میتھی تو یہ دو چمچ ہماری میتھی ہو گئی ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا روشٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کا تھوڑا دردرہ پوڑر بنا سکیں تو یہ دیکھیں یہ ہم سارے مسالے روشٹ کر رہے ہیں تو دیکھیں مسالے ہمارے روشٹ ہو چکے ہیں اب گیس کر دیتے ہیں ہم اوف اور مسالے اتنے ہمارے تھنڈے ہو رہے ہیں تو تیل پکا لیتے ہیں تو یہ ہم نے دو چمچ تیل ڈال دیا ہے اور اس کو ہم اچھی طرح سے پہلے پکا کے پھر تھنڈا کریں گے اس تیل کو پھر اس کے بعد ہم اس میں مسالے ملائیں گے تو یہ دیکھیں تیل ہمارا پک چکا ہے یہ دیکھیں گیس ہم نے اوف کر دیا ہے اور ہم تیل کو اب تھنڈا کر لیتے ہیں تو جس میں ہمیں اچار بنانا ہے اس میں ہم اس تیل کو ڈال دیتے ہیں تو تاکہ ہمارا تیل ہی جلدی سے تھنڈا ہو جائے تو یہ دیکھیں تیل ہمارا یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں مسالے تو یہ جو ہم نے مسالے روشت کیے تھے ان کا ہم نے دردرہ پوڑر بنا لیا ہے اور یہ ہم نے جو پیسے مسالے لیے تھے وہ لے لیے ہیں تو یہ دیکھیں نمک آپ نے اپنے سادہ نوسار ڈال لیے تو ان مسالوں کو ہم اچھے سے پہلے تیل میں ملا لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے سارے مسالے اچھی طرح سے تیل میں ملا لیے ہیں آپ چاہیں تو اس میں کلر والی مرچ یہ بھی ڈال سکتے ہیں کسمیری لال مرچ پہ زیادہ تیکھی نہیں ہوتی لیکن ان سے کلر اچھا آ جاتا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے مرچ اور نیمبود مسالے میں ڈال دیے ہیں ابھی ہم ان کو اچھی طرح سے ملا لیتے ہیں ہاتھ سے تو یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہم یہ اچار بنا رہے ہیں تو ہمارا اچار جو ہے یہ بہت ٹائم تک خراب نہیں ہوتا کم سے کم ایک سال بھی ہم اس کو چلا سکتے ہیں اچار کو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا ہمارا اچار تو یہ ہم نے دیکھی اچھی طرح سے مسالوں کے ساتھ ملا لیا ہے اس کو اور یہ ہم نے ایک کنٹینر لے لیا ہے چھوٹا سا تو ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ سارا چار تو یہ دیکھیں ہم یہ اس میں بلکل سارا چار اسی طرح سے ڈال رہے ہیں تو یہ ہم نے سارا چار اس میں ڈال دیا ہے اچھی طرح سے اس کو دبا بھی دیا ہے ابھی ہم اس کو رکھ دیں گے اس کا ڈکن لگا کے کم سے کم پانچ دن کے بعد ہمارا یہ اچار بلکل کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا تو یہ دیکھیں بہتی بڑیہ ہمارا یہ اچار بنا ہے تو میرا چینل میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک جرور کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا تو آپ کو پسند آئے تو آپ کو پسند آئے تو آپ کو پسند آئے تو کیا